موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکاس اور فیملی انٹرٹینمنٹ کے ستابقی کنگن میں حاضر ہوں ٹوپک کی طرف چلنے سے پہلے نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹل پر پریس کر دیں تاکہ ان تک وہاں نوڈیفکیشن پہنچتے رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اسلام علیکم دوستو ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں رحمت کے فرشتوں کے نزول کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ وہ کب کہاں اور کیسے اترتے ہیں رحمت کے فرشتوں کا نزول کوئی معمولی بات نہیں اور نہ ہی رحمت کے فرشتے ہر ایک کے پاس آتے ہیں بلکہ چند کچھ نصیب افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے نیک عمال کو شرف و عزت سے نمازتے ہوئے رب تعالیٰ ان پر رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یاد رہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایسے بدنصیب جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے لانتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کی زلت اور رسوائی اور پھٹکار ان کے موں پر مار دی جاتی ہے اور دوسرے ایسے خوش نصیب کہ جن کے اچھے عمل کی وجہ سے ان کی عزت افضائی کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی جماعت نازل کر دی جاتی ہے اور ایسے لوگ بھی دنیا اور آخرت کے محزز ترین افراد ہیں اور عالی قامیابی بھی صرف اینی کے لیے ہوتی ہے تو اسی کے حوالے سے ہم کچھ باتیں ساتھ ساتھ پیش کریں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ رحمت کے فرشتوں کا نزول برحق ہے رسولوں کے علاوہ نیک بندوں پر بھی رحمت کے فرشتوں کا نازل ہونا کتاب رسولت کے واضح دلائل سے ثابت ہے مخاری و مسلم سمیت حدیث مبارکہ کی تمام کتابوں میں کثیر تعداد سے ایسی روایات موجود ہیں جن میں واضح توجہ موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتوں کا نزول ہوا بلکہ کئی نیک بندوں کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہم کلام بھی ہوئے جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح طور پر الاسحابہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے بلکہ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اُن پر اپنی رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما فرما مسند احمد کی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر افتاری کی اور بعد میں دعا کی روزے دار تمہارے ہاں افتاری کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور رحمت کے فرشتے تم پر اتریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے جہاں فرشتوں کے نزول کی اہمیت اور فرزیلت واضح ہوتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندوں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول برحق ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھا کردار اور مسئول عمال اپنا کر یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو چلتے ہیں پہلی نشانی کی طرف کے رحمت کے فرشتے کس خود اترتے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ تعالی کو رب مان کر ثابت قدم رہنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں ایسے خوش نصیب جو اللہ تعالی کی ربوبیت اور عزت و عظمت غمان کر مشکل حالات میں اس کی توحید پر قائم رہتے ہیں اور ہر دم اس کو مشکل کشاہ حاجت رواہ اور مختار قل سمجھتے ہیں اللہ تعالی ایسے خوش نصیبوں کو اپنے مقرف فرشتوں کا وی ای پی بروٹوپول عطا کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ایسی خوش بختوں کو جہاں تسلی اور اتمنان بخشتے ہیں وہاں وہ ان کو جنت کی بشارتیں سناتے ہیں اور اس بات کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ آیت مبر تیس میں فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ تم درو اور نہ غم کرو اور جنت کی بشارت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا دن سے وعدہ کیا گیا ہے آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو اللہ تعالی کو رب مان کر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور بڑی سے بڑی مشکل کے موقع پر بھی ان کا در نہیں چھوڑنا چاہیے جو خوش نصیب اس کو رب مان کر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالی ایسے شخص پر فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے پھر نئی کیفیت کے ساتھ نئی علامت کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامن آسر ہو سلام علیکم ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو